پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے اور اگر بات بحیث کے دودھتی کی جائے تو ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پاکستان میں آٹھ کروڑ جانوروں سے سالانہ چھتیس ارب لیٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے اس سب کے باوجود ملک کو سالانہ ساڑھے چار ارب لیٹر دودھتی کمی کا سامنا ہے جسے پورا کرنے کے لیے گوالے اور کمپنیاں ملاوٹ کرتے ہیں ملک میں دودھ کی کمی اور ملاوٹ کی بڑی وجہ ہمارے جانوروں کا کم دودھ دینا ہے پاکستانی کسان فی جانور سے عاصتاً صرف 1375 لیٹر سالانہ دودھ حاصل کرتا ہے اور اسی وجہ سے دودھ مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ ملاوٹ چھدہ بھی ہے جبکہ ہم سے کئی گنا چھوٹے ملک میوزیلنڈ کا کسان فی جانور سے 4300 لیٹر یعنی ہم سے تین گنا زیادہ دودھ حاصل کرتا ہے سستہ دودھ بنانے کے لیے ظالم ملاوٹ مافیا نے واشنگ مشینیں لگا رکھی ہیں جن میں گھٹیا میار کا خوشک دودھ آئل صرف اور دیگر کیمیکل ڈال کر جالی دودھ تیار کیا جاتا ہے اور عوام سے سالانہ 300 عرب روپے بٹو رہ جاتے ہیں اگر ہمارا کسان اپنے موجودہ جانوروں کو بہتر خوراک اور چوبیس گھنٹے پانی مہیا کروا دے تو اس سے فی جانور روزانہ دو لیٹر دودھ کا اضافہ کر سکتا ہے جس سے ملک میں موجود کمی کو بہ آسانی پورا کیا جا سکتا ہے اس اقدام سے کسان کو فی جانور ماہانہ چھ ہزار روپے اور ملک کو سالانہ 400 عرب روپے کا فائدہ ہوگا یہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت پاکستان کی سانوں کو دودھ بڑھانے کے آسان طریقوں کی ٹریننگ دے تاکہ وہ حلال ذرائع سے دودھ حاصل کر کے بہتر آمدن کما سکیں جب دودھ وافر ہوگا تو کوئی ملاوٹ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ اور دیگر اشیاء میں ملاوٹ کو ناقابل زمانہ جنم قرار دیتے ہوئے کم از کم دس سال قید اور پچاس لاکھ روپے جرمہ نہ رکھا جائے تاکہ کوئی شیطان صفت انسان یہ کام کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے اسی سلسٹے میں ہمیں آج دعوت دی ہے بیری انڈسٹری کے ماہر ڈاکٹر جاسی رافتاب صاحب کو جو ہمیں ایسے مشورے دیں گے جن سے ملاوٹ پر قابو اور پیسان دودھ کی پیداوار میں بہ آسانی اضافہ کر سکیں گے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم پاکستان کے اندر 90% جو کسان ہے وہ چھوٹا زمیدان ہے چھوٹا کسان ہے اس کے پاس جانور تو ہے وہ ایک ہے دو ہے تین ہے لیکن اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ان کی شیڈ بنا سکے ان کی پروپر منیجمنٹ کر سکے آپ ان کے لئے کون سے ایسے اقدامات تدویز کرتے ہیں جو آسانی جن کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے جانور کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکتا ہے ہم بات کریں گے ہاؤنگ کی آپ اس کی رہائش کی بات کریں میں رہائش کی بات کروں گا رہائش میں آج ہی وہ اپنے جانور کے گلے سے رسی نکال گا وہ جانور تو چوری ہو جائے گا نہیں رسی نکالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو باہر چھوڑ دے رسی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی شیڈ بنا ہویا ہے اور اس شیڈ کے اندر اس نے جانور کو کلے کے ساتھ بند ہویا ہے آگے اس کے کھڑلی ہے تو وہ اپنے جو شیڈ کے پیچھ اس کی دیوار ہے وہاں پہ کچھ بھی نہ کریں صرف لکڑ کے واس لے کے اس کے ساتھ وہ بانڈری بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہیں نہیں جاتا آپ کا جانور فلکلا سائی ہے اس سے کیا ہوگا جی جانور کھلا ہوگا ازاد پھرے گا جب اس کا دل کرے گا وہ کھائے گا وہ کھائے گا جب اس کا دل کرے گا بھیے گا ٹھیک ہے اب آجاتا ہاں مینجمنٹ میں ٹھیک ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا جی کہ فیڈنگ کا ٹائم رکھے چاہتا ہے پانی پھلانے کا ٹائم رکھے چاہتا ہے ہاں اس کے لئے پانی پھلانے کا ٹائم رکھے چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیڈنگ آپ کی جو جانور کے سامنے ہر وقت خوراہ کھونی چاہیے اور چوبیس گھنٹے پانی ہونا چاہیے چوبیس گھنٹے آپ اگر اپنے پانی کی اویلیٹی چوبیس گھنٹے کر دیں گے آپ دقیناً ایک لٹر سے دو لٹر تک جو پروڈکشن ہے وہ انکریز پرڈک کر سکتے ہیں ایک سے دو لٹر دودھ ہم لوگ جانور کا بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے گلے سے رسی نکال دیں گے تو پھر بھی آپ اتنا بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ جس کے پاس جانور ہیں وہ اس کے گلے سے رسی نکال دیں اور پانی اس کے سامنے جانور کی اسیسیبیلٹی یعنی کہ جانور کی پہنچ میں پانی ہو تو آپ مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جانور جو ہے دو سے چار لٹر تک ایک دن میں بڑھا سکتا ہے پاکستان میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے بینسوں کی پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے والا لیکن کیا ہو جا ہے کہ شہروں کے اندر آباد تیت سے پینتریس فیصد جو لوگ ہیں کل آبادی کا ان کو پینے کے لیے خانس دودھ اگر وہ زیادہ قیمت دینا چاہے تو تب بھی دستیاب نہیں ہے اس کی کیا بڑی وجہ ہے اصل پرامپلوم ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے دودھ ہمارا کچھ دنوں میں تو بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے جیسے سردیوں میں تو ہمارے پاس دودھ سمالنے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ آویلیبل بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا جب ہم موسم گرمی کے طرح بدلتا ہے تو اس میں پروڈکشن کام ہونا چکے ہو جاتی ہے اس کے اندر دو تین فیکٹرز ہیں ایک تو ہماری جو نا وہ چارک اویلیبلٹی وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائنج کے طرح ہم مینج کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ موسمی لحاظ سے تو موسم چونکہ گرم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم مختلف مینجمنٹ جانور کو زیادہ نہلا کے اور سپرنگلنگ سسٹم لگا کے اس کو ہم کول ڈاؤن کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اگر شخص دیری فارمنگ کو کمشب بنیاد اوپر مارڈن لائنز کے اوپر اس تووار کرنا چاہتا ہے تو اسے جانوروں کی کون کون سی اقسام ہے جن کو چوز کنا پڑے گا لیکن اس میں دو چیزیں ہیں اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بڑے اچھے جانوروں سے نواز ہے ہماری جو نیلی راوی جو ہماری بھینس ہے وہ دنیا کی بہترین بھینس ہے اور ہماری جو کیٹل بریڈز ہیں گائے کی ان میں ساہی وال نسل ریٹسندی اور چولیستانی وہ ایک اچھی بریڈز ہیں اور ان کو دیری بریڈز کے طور پر لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بریڈز کی پروڈکشن کم ہے اور اس ورہ سے جو بھی شخص ان کو خریدے گا اس کی کانسٹ اور پروڈکشن زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بریڈز آم کہنے کے تو بہت اچھی ہیں لیکن کبشن بنیادوں کے لئے کتن آپ اس کا موزول ترین نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے کہ اگرچہ ان جانوروں میں پروڈنچل ہیں لیکن کچھ صاحب کا ماضی میں کچھ اس طرح کی ہماری سے پولیسی رہی ہیں اور کچھ پلانس ایسے بنے ہیں کہ ان جانوروں کو جو نا ان کا جو اگزیکٹ پورینچل ہے وہ ہم اس کو لوس کرتے چلے جا رہے ہیں آپ یہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ چولستانی بریڈ جو ہے وہ مدر آف دی کاؤز ہے ٹھراؤوٹ ڈی ورڈ ٹھیک ہے جی دنیا پر جت میں بھی گائے ہیں وہ پاکستانی پاکستان کی چولستان ٹھیک ہے جی آج اگر اس کی اولاد زیادہ پورینچل کا دودھ دے رہی ہے زیادہ مقدار میں دودھ دے رہی ہے تو جو ہماری چولستانی گائے ہیں یقیناً اس میں بھی اتنا پوٹینچل موجود ہیں لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ہمیں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے ہیں آج اگر میلہ جات ہوتے ہیں اس کے اندر مقابلہ جات میں لوگ گائے کے لے کے آتے ہیں تو وہاں بھی ہم میکسیمم پروڈکشن دیکھتے ہیں ٹونٹی فائل ٹونٹی نائن لیٹر تک ٹھیک ہے جی تو وہ ہمارا پوٹینچل موجود ہے مسموعی طریقہ نسل ویشی میں آپ نے جانور کو جو سیمن لگوائیں گے جو ٹھیکہ لگوائیں گے وہ اچھی نسل کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں اس میں انوارمنٹ گورنمنٹ کی بھی بہت زیادہ ہے کہ جو اچھی نسل کا سیمن ہے وہ ہی مارکٹ میں فروق کیا جائے اور جو اچھی نسل کا نہیں ہے اس کو بین کیا جائے ہم نے لوکل بریٹس کے اندر دیکھ لیا کہ کون کونسی بریڈ آویلیبل ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم لوگ جو بیلونے ممالک سے جو بہتر نسل کی جو ہم لوگ پاکستان کے اندر گائے انپورٹ کر رہے ہیں جو تنیا ٹرینڈ چل پڑا ہے ان میں کونسی بریڈ ہے جو کمرشل بنیادوں کے لئے سب سے اچھی ہے لیکن اس میں فریزین اسٹریلین فریزین جو ہے وہ اس کو بہت جن بریڈ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جرسی بھی ہے اور کچھ اور بریڈز بھی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو فریزین جو کمرشل ڈیڈی فارمنگ کے لئے بہتر ہوئی فریزین گائے ہیں اس کی روزانہ کی اوسط دودھ کی پیداوار کتنی ہے؟ اوسط دودھ کی پیداوار 25 سے 30 لیڈر ہے یہ ایک وقت کی بتا رہے ہیں دو وقت کی؟ یہ ایک دن کی بتا رہے ہیں لیکن اسے لئے کچھ لوگوں نے یہ گائے خریدی لیکن ان کی گائے مر گئی ان کو لوسیز ہوئے وہ اتنی پروڈکشن نہیں لے پائے آپ کا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے اس جانور کی سنبھال میں کوئی ایشو آیا تھا؟ جی بالکل ان کی سنبھال میں اس میں ازاری بات ہے جب آپ ایک چیز لے کے آتے ہیں تو اس کی جو ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں اس میں اس کا مینجمنٹ کا بھی ایشو آتا ہے اور ان کی ہاؤزنگ کا بھی ایشو آتا ہے اور وہ دونوں جو چیزیں اگر کسی نے جس کو ہم ولیتی نسل کہتے ہیں بسکلی اب تو وہ مکشر ہو گیا اب کسی کے پاس خالص بریڈ کسی نے ایمپورٹ کر لی ولیتی نسل جس کو ہم کہتے ہیں پریزین جی اس کی کون کو اس کو چپ دینے ہوں گے اس بھائس اس گائے سے اچھی پیداواں لینے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو جو ڈیڈی فارمنگ اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ غیر بیرونی جو بیرونی گائیاں ان کے ساتھ آغاز کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پورا دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو لوکل سیکٹر ہے ڈیڈی سیکٹر وہ ہے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو میں اینیملز لینے جا رہا ہوں اس کی ریکوائرمنٹ سکے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے اس کو ایکسپر سے ملنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اب دی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا پھر وہ اس کے لیے پہلے اس جانوروں کے لیے جو ضروری ہاؤزنگ ہے اس کے مطابق اس کو اپنے شیڈ تعمیر کروانے پڑیں گے وہ شیڈ کی کیا خاصیت ہونی چاہیے جو اس جانور کے لیے ہے دیکھیں مورڈن ڈیسائیڈ جو بیسیکلی تین قسم کی ہوتے ہیں جانوروں کی جو رہائش گاہ ہے وہ تین قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ ہے جس میں آپ جانور کو بانگ دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جس میں آپ جانور جانور کو کھلا چھوڑ لیتے ہیں گاہے جو وہ بیسیکلی ہرڈ انیمل ہیں وہ کھلا رہنے والے ہیں اگر جانور کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ بہت آسانی سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ زیادہ تعداد میں جانور کو کھلا چھوڑنے سے فارم کی مینجمنٹ میں پرابرمز آئیں گے بالکل ہا صحیح ہے اور اگر آپ جانور کو بانگ دیتے ہیں تو وہ آپ کی دیری فارمی کے لیے ایک زہر قاتل جانور کو مستقل طور پر بانگ نہیں لگ سکتے نہیں چونکہ جانور کو ازادتی دینے سے آپ کی یقیناً اس کی پیدا بار میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے جی اب دنیا بر میں ان دونوں کے درمیان کا ایک سسٹم آیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہم فری سٹال سسٹم اس فری سٹال سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جانور کو ایک شیڈ میں بانگ دیا جاتا ہے ایک شیڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے اندر جانور کو بیٹھنے کے لیے سٹال بنا دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیشنز کر دی جاتی ہیں جس پہ جانور بیٹھ سکتا ہے اور اس کے گومنے پھرنے کے لیے بھی جگہ دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب جب جانور کا دل کرتا ہے کہ وہ سیر کر لے وہ چل پھٹ لے تو وہ چل پھٹ لیتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے وہ کھا پی لے تو وہ کھا پی لیتا ہے اور جب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ آرام کر لے تو وہ اپنے سٹال میں جا کے بیٹھ کے آرام کر لیتا ہے تو یہ فری سٹال سسٹم بھی ہے یہ موڈرن ڈیری فارمنگ کے لیے جو نہ وہ تھوڑ ڈی برلڈ وہ ریکم سب سے پامنیا بڑا اور پاکستان میں بھی جتنے آپ موڈرن ڈیری فارم دیکھیں گے وہاں پہ فری سٹال سسٹم ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا